بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین میں ہوں کیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفی ٹی وی ناظرین ویڈیو میں آگے بندنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ہمارا چینل سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو دوا دیں اس طرح کی دینی اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے ناظرین آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عمر کا پیغام دریائی نیل کے نام ناظرین مصر میں زمانہ جہالیت سے یہ دستور چل رہا تھا کہ جب بھی دریائی نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریائی کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائی نیل پھر حسبے معمول چل پڑتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی حانہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمرو بن علاس وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسبے معمول دریائی نیل کی روانگی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا ناظرین اس موقع پر حضرت عمرو بن علحاظ سے لوگوں نے اس داستان کا ذکر کر کے اس کے متعلق عمل کی اجازت چاہی حضرت عمرو بن علحاظ نے فرمایا کہ یہ جہالیت کی رسم ہے ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے البتہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کروں گا چنانچہ حضرت عمرو بن علحاظ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کر مشاورت چاہی امیر المومنین حضرت عمر نے اس کے جواب میں دریائی نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو بن علحاظ سے فرمایا کہ یہ چٹھی دریائی نیل میں ڈال دیں ناظرین اس چٹھی کا مضمون یہ تھا یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائی نیل کے نام اگر تُو اے دریائی نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مد ہونا اور اگر تجھے اللہ نے جاری کیا تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کرتے عمرو بن علحاظ نے چٹھی دریائی نیل میں ڈال دی چٹھی ڈالتی ہوئے ہی دریاء تیزی سے بہنے لگا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس طرح کی دینی اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو